سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتھڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گئے نسلی امن سیہ سلطنت رومہ اس کی صرف ایک کانگ ٹوٹی تھی تین میں سے وہ تین مملک تین ورع عاظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپار اسٹرن یورپ نورڈن افریقہ میسٹرن ایشیا میسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ شام لیا گیا اس سے باقی تو اس کے پاس رہا مشتقی یورپ بھی رہا شماری افریقہ بھی رہا وہ رفتہ رفتہ بار بھی جو ہے گیا لیکن یہ کہ اصل بھی جو ہے پہلے منہ نے بھی اس کی ایک ٹانگ ٹھوٹی ایک ایران کا خاتبہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناس ہے شہنشائجت کی تاریخ جو کہ خسروں سے شروع ہوتی ہے سائرس سے پھر ڈیریس ایسا عظیم فاتح بہت عظیم تاریخ ہے اس کو یونس نہیں ہے یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم تاریخ اور کئی سو برستک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز رہی ہیں ایران اور روم ایران اور روم ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا ایران بیٹھ گیا قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں احال ایران کا جو جو پرخچے اڑے ہیں باقشاہ ختم ہوئی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں لہٰذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوظ ترین شخص حضرت عمر اور حضرت عمر سے نفرت ان کے جملت کے اندر ہے ان کے جینج میں چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو امونو فیروز ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہے ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں مقاتبت یہ تھی کہ غلام تیہ کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں مجھے تم آزاد نہ دیں مقاتبت کہلاتا تھا تو وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں بہت زیادہ جاتی کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو اس نے گلوار میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں میں چکیے بھی بناتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر لقم ڈال رہے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کر دینا کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کر دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی دھمکی دے گیا اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ دھمکی دیجھے دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بڑا جرنیل تھا ایرانی شکست ہوئی گرفتار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے اب اس کی چال دیکھئے ایرانی ذہن کہہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گرد اڑائی جائے حضرت عمر نے حرما ہاں پانی دے لو اب پانی کا کٹورہ ہاتھ میں لے کہتا ہے دیکھئے مجھے زمانہ دی دے جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جب تک تم یہ پانی نہیں پیلوگا تو میں قتل نہیں کیا وہ کٹورہ پیل دیا مانی کا کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا چھوڑنا پڑ گیا زبان کی بات وہ تھا اس کی پشت پر ابو لونو فیروس اور ابو لونو فیروس کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی سریخ بناتے ہیں اس کے اوپر جالی ہیں اس کا ہے اور حضرت ابو لونو فیروس کا حضرت ہے وہ قاتلیں موسیقی